لیکچر نمبر اکتیس میں خوشحام دید آج ہم سبق حقایات شیخ سادی رحمت اللہ لے پڑھیں گے صفحہ نمبر چھالیس تائے کانون آج ہم اس کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے تو اپنی کتابیں صفحہ نمبر چھالیس پر کھولیں پیارے بچوں حقایات شیخ سادی رحمت اللہ لے کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو شیخ سادی کا ایک مختصر ساتھ تعرف کراتی ہوں کہ مشہور صوفی بزرگ حضرت سیدنا شیخ ابو محمد مطلع الدین سادی شیرازی رحمت اللہ لے گیارہ سو چوراسی میں ایران کے صوبے شیراز میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم گھر پہ اور سانوی تعلیم مختلف مدرسوں میں حاصل کی آپ ایک بہت بڑے شاعر اور عدیب ہیں آپ ایک بہت بڑے مولم بھی مانے جاتے ہیں آپ کی دو کتابیں گلستان اور بوستان بہت مشہور ہیں فارسی میں ان کتابوں سے زیادہ کوئی کتاب مقبول نہ ہو سکی آپ ایک سیاہ بھی ہیں ابن بطوتہ کے بعد آپ کو سب سے بڑا مشرقی سیاہ کہا گیا آپ نے جن میں مالک کا سفر کیا ان میں شام، فلسطین، مصر، افریقہ اور ہندوستان بھی شامل ہیں شیخ سعیدی شرادی نے اپنی حقایات لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہانی کا انداز اختیار کیا ہے ان کی روشن تعلیمات سبق آموز واقعات کی شکل میں انسان کی رہنمائی کرتی ہیں آپ نے 691 ہجری کو 102 سال کی عمر میں شیراز ہی میں وسائل فرمایا اور یہی آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے سفہ نمبر چھالیس پر کھولیں سفہ نمبر چھالیس پر سب سے پہلے نام دیکھیں گرامر کی روح سے قوائد کی روح سے حقایات شیخ سعیدی مرکب اضافی ہے مرکب اضافی جس میں ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے یا ایک اسم کی نسبت جو ہے وہ دوسرے اسم سے ظاہر کی جائے حقایات شیخ سعیدی اس میں زیر ہے زیر جو ہے یہ حرکت اضافت ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا حمزہ زیر اور کا کی کے ذریعے جب الفاظ آپس میں ملتے ہیں تو اس سے ہم مرکب اضافی ہوتے ہیں اور یہ حرکت اضافت ہیں زیر اور حمزہ یہ حرکت اضافت ہیں اس کے الفاظ دیکھنے ہیں نئے الفاظ حقایات حقایت کی جمع حقایات حقایت کی جمع یعنی قصہ کہانی داستان یا بات کلا لمبی ٹوپی بیابان سہرہ مسکین غریب نادار مفلس جھٹپٹ فورن مطی فرما بردار اتات گزار مطی فرما بردار جڑکنا ڈانٹنا جڑکنا ڈانٹنا نڈال تھکا ہوا نا تمہ نڈال تھکا ہوا نا تمہ شتر اونٹ شتر اونٹ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں صفحہ نمبر سینتالیس کی طرف صفحہ نمبر سینتالیس پر دیکھیں صفحہ نمبر سینتالیس پر ایک آیات شیخ سعیدی کا دوبارہ شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ کا دوبارہ سے یہاں پہ تعریف کروایا گیا ہے ایک دفعہ میں کروا چکی ہوں یہاں پہ کتاب میں ان کا مختصر سے تعریف کروایا گیا ہے اس کو بھی ہم دوبارہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ چونکہ حکایات ہیں تو چھوٹی چھوٹی کہانیاں داستانیں ہم اس میں پڑھیں گے مختلف چھوٹی چھوٹی کہانیاں اور داستانیں جو ہیں کس سے وہ ہم اس میں پڑھیں گے اور جس سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہوگا حکایات شیخ سعیدی جو میں نے کہا اکایات اکایات کی جمع قصہ کہانی داستان شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ یہ نام ہیں صوفی بزرگ تھے یہ اس کا مختصر سے تعریف دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اکایات یعنی قصہ کہانی داستان یا بات شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ نام ہیں صوفی بزرگ تھے یہ دوبارہ اس کا دیکھتے ہیں حضرت شیخ سعیدی شیرازی رحمت اللہ علیہ گیانہ سو چوراسی میں ایران کے صوبے شیراز میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم گھر پہ اور سانوی تعلیم مختلف مدرسوں میں حاصل کی سانوی یعنی سیکنڈری تعلیم تعلیم سے پارغ ہو کر کچھ عرصہ کچھ وقت تدریس سے وابستہ رہے تدریس مولمی پڑھانے کے پیشے سے وابستہ رہے منسلک رہے شیخ سعیدی شیرازی نے اپنے حکایات لوگوں تک پہنچانے کے لئے حکایات باتیں کہانیاں لوگوں تک پہنچانے کے لئے کہانی کا انداز اختیار کیا کہانی قصہ داستان ان کی روشن تعلیمات روشن منور واضح تعلیمات تعلیم کی جمع سبق آموز واقعات سبق آموز جس سے کوئی سبق حاصل ہو واقعات واقع کی جمع قصہ کہانی کی شکل میں انسان کی رہنمائی کرتی ہیں اب یہاں پر یہ مختلف واقعات ہیں اس کو ہم پڑھیں گے پہلے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں پہلا ہے بھلائی کا درجہ دیکھیں اس کتاب میں سب سے پہلی ان کی کیا ہے بھلائی کا درجہ سب سے پہلے ہم بھلائی کا درجہ پڑھتے ہیں بھلائی نیکی بھلائی نیکی درجہ مرتبہ رتبہ رتبہ مرتبہ بھلائی کا درجہ یعنی بھلائی کا رتبہ بھلائی کا مرتبہ کہتے ہیں یعنی کہا جاتا ہے کہ ایک نیک دل شخص جنگل میں جا رہا تھا نیک دل اچھا انسان رحم دل انسان شخص جنگل میں جا رہا تھا ایک جگہ اسے ایک کتہ نظر آیا جو پیاک سے نڈھال ہو رہا تھا نڈھال بے حال سست تھکا ہوا نا تمام کتے کی بے حالی دیکھ کر بے حالی یعنی بدحالی دیکھ کر اس شخص کو بڑا ترس آیا ترس آیا رحم آیا خوف خدا آیا اس نے فوراً اپنے سر سے پگڑی اور کلا اتارا پگڑی اور کلا پگڑی بھی سر پر باندھنے کا کپڑا ہوتا ہے جو سر پر باندھا جاتا ہے یہ دیکھیں اور کلا اتارا کلا لمبی ٹوپی کلا لمبی ٹوپی اس نے اپنے سر سے پگڑی اور کلا اتارا پگڑی سر پر باندھنے کا کپڑا دستار یا امامہ اس طرح پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا پگڑی بنا اسی بنایا اور کلا کو ڈھول ڈھول جس سے پانی نکالا جاتا ہے کوئے کے اندر ڈال کر جس سے پانی نکالا جاتا ہے اسے ہم ڈھول کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈھول بجانے والا یہ ڈھول ہے ڈھول جو کوئے کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اس میں سے پانی نکالا جاتا ہے تو اس نے پگڑی کو رسی بنایا اور کلا کو ڈھول اس طرح پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا اس کی یہ نیکی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی اور اللہ نے اس شخص کے سارے گناہ بخش دیئے ماف کر دیئے بخش دیئے یعنی ایک چھوٹی سی اس نے نیکی کی کہ کتے کو جو پیاسا تھا اس کو پانی پلایا اور اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ ماف کر دیئے سارے گناہ بخش دیئے یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ چھوٹی سی نیکی کا بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ رکھا ہے مرتبہ رکھا ہے اب چلتے ہیں صفحہ نمبر اٹھالیس کی طرف اب دوسری حقایت ان کی دیکھیں احسان کی رسی احسان کی رسی یعنی نیکی بھلائی کی رسی رسی بہت سے کام آتی ہے آپ دیکھیں گے آپ اس میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بکری کی رسی تھامے جا رہا تھا اور بکری اس کے پیچھے ایسے چل رہی تھی تھامے پکڑے حضرت شیخ سعادی نے رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بکری کی رسی تھامے اس کی رسی پکڑے ہوئے جا رہا تھا اور بکری اس کے پیچھے ایسے چل رہی تھی جیسے اس سے اپنے گلے میں فندہ ہونے کا احساس نہ ہو فندہ یہ جو باندھا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فندہ گردن کے اردگرد جو باندھا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں فندہ تو کہہ رہے ہیں کہ بکری جو ہے وہ بہت کل ایسی اس کے پیچھے چل رہی تھی جیسے اس کے گلے میں فندہ ہی نہیں ہے فندہ ہانسا اس کی گردن کو نہیں فانسا گیا اس کو اس چیز کا احساس ہی نہیں تھا حضرت سادی نے رحمت اللہ نے اس شخص سے کہا کہ بکری اس لیے تیرے پیچھے جا رہی ہے کہ اس کے گلے میں رسی ہے یعنی یہ آپ کے پیچھے چلنے پر مجبور ہے بکری کے گلے میں کیونکہ فندہ ہے اس لیے یہ آپ کے پیچھے چلنے پر مجبور ہے کہ اس کے گلے میں رسی ہے یہ سنتے ہی اس شخص نے جھٹ پٹ رسی کھول دی جھٹ پٹ فورا اس شخص نے فورا سے رسی کھول دی تو بکری پھر بھی اس شخص کے پیچھے چلتی رہی بکری جو ہے چونکہ رسی اس نے باندھی ہوئی تھی اور وہ کہے تھے کہ کیونکہ یہ رسی باندھی ہوئی ہے اس لیے آپ کے پیچھے چل رہی ہے تو انہیں نے فوراں سے رسی کھول دی لیکن بکری پھر بھی اس کے پیچھے چلتی رہی وہ شخص بولا وہ شخص بولا بکری کو رسی نے نہیں یعنی رسی نہیں رسی کے وجہ سے نہیں بلکہ میرے احسان نے بکری کو رسی نے نہیں میرے احسان نے میرا مطی بنایا ہے یعنی یہ بکری جو میری پیچھے چل رہی ہے یہ اس وجہ سے نہیں چل رہی کہ میں نے اس کو رسی سے باندھا ہوا تھا بلکہ میرے احسان جو نیکی ہے جو میں اس کے ساتھ کرتا ہوں اس نیکی نے اس کو میرا مطی یعنی فرما بردار بنایا ہے میں نے اسے کبھی بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیا یعنی اس کی بھوک پیاسا میں نے ہمیشہ خیال رکھا ہے اسے خوب کھلاتا پلاتا ہوں خوب اچھا پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھلاتا پلاتا ہوں احسان کی رسی سے مضبوط رسی نہیں یعنی جو نیکی اور بھلائی کرتے ہیں اس سے زیادہ مضبوط کوئی بھی تعلق کوئی بھی رشتہ کوئی بھی بندن نہیں ہے اب آتے ہیں صفحہ نمبر انچاس کی طرف صفحہ نمبر انچاس پہ دیکھیں حضرت شیخ غفلت سے بچو غفلت لا پرواہی غفلت سے بچو یعنی لا پرواہی سے بچو حضرت شیخ سادی دحمت اللہ علیہم ایک قافلے کے ساتھ قافلہ جو ایک گروہ گروہ ہوتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں اسے ہم قافلہ کہتے ہیں چند لوگوں کا گروہ ہوتا ہے گروہ ہوتا ہے چند لوگوں کا گروہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں ایک قافلے کے ساتھ بیاباں میں سفر کر رہے تھے بیاباں سہرہ حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ ایک قافلے کے ساتھ بیاباں میں سفر کر رہے تھے بیاباں سہرہ میں سہرہ سبزہ نہیں ہوتا ایک پڑاؤ پر رکھیں پڑاؤ ٹھہرنے کی جگہ مقام تو نین نے ان پر ایسا غلبہ تاری کیا یعنی نین جو ہے وہ ان پر ایسی آئی ایسی تاری ہوئی نین نے ان کو اتنا سے اپنی آغوش میں لیا کہ قافلہ روانہ ہونے تک جو قافلہ تھا اس کے جانے تک وہ غافل پڑے سوتے رہے غافل بے پرواہ بے فکر ہو کر سوتے رہے ایک شتر سوار نے شتر سوار اون سوار جو اون پر سوار تھا انہوں نے ان کی یہ حالت دیکھی کس کی عزت شیخ صادی رحمت اللہ لے کی تو انہیں ڈانٹا کہ کیا مرنے کا ارادہ ہے کہ کیا مرنے کا عظم کیا ہے قصد کیا ہے جو اب تک غفلت کی نیند سو رہے ہو غفلت لا پرواہی کی نیند سو رہے ہو اٹھو قافلہ چلنے کو ہے یعنی اٹھ جاؤ قافلہ جو ہے جس کے ساتھ آپ آئے ہو وہ چلنے کو تیار ہے وہ چلنا چاہ رہا ہے جا رہا ہے وہ قافلے سے بچھڑ گئے بچھڑ گئے جدا ہو گئے تو بیابا میں حلاق ہو جاؤ گے تو بیابا میں حلاق ہو جاؤ گے حلاق مر جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے یاد رکھو اب وہ کہہ رہے ہیں یاد رکھو وقت کسی کی خاطر نہیں رکھتا وقت جو ہے وہ کسی کے لئے بھی نہیں رکھتا اور نہ ہی اپنی رفتار کم کرتا ہے اپنی رفتار کم نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اپنی رفتار کم کرتا ہے اس کا ہر لمحہ ہر لمحہ ہر پل تیمتی ہے اسے غفلت میں برباد نہیں کرنا چاہیے یعنی وقت کی قدر کرنی چاہیے وقت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے جو وقت گزر جاتا ہے وہ پھر کبھی نہیں آتا آپ آتے ہیں صفحہ نمبر پچاس کی طرف صفحہ نمبر پچاس پر دیکھیں ناشکری گناہ ہے ناشکری یعنی کفر احسان فراموشی ناشکری گناہ ہے گناہ کا متضاد کیا ہے سواب گناہ سواب اس کا متضاد کیا ہے سواب ایک آدمی چلتے چلتے بہت تھک گیا اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی وہ چلتے چلتے بہت تھک گیا بہت زیادہ چل رہا تھا تو چلتے چلتے بہت زیادہ تھک گیا اور راستے میں بیٹھ کر رونے لگا اور راستے میں بیٹھ کر رونے لگا ٹھیک ہے جب وہ چلتے چلتے تھک گیا تو تھکن کی وجہ سے راستے میں بیٹھ کر رونے لگا مجھ سے بڑھ کر کون مسکین ہوگا اور اپنے آپ کو کہنے لگا کہ مجھ سے بڑھ کر یعنی مجھ سے زیادہ کون مسکین ہوگا غریب نادار مفلس جسے سواری کی توفیق بھی نہیں سواری یعنی کوئی جانر نہیں ہے جت پر میں سوار ہو سکوں توفیق بھی نہیں توفیق یعنی کوئی فرائی کوئی وسط نہیں جب ایک آدمی چلتے چلتے بہت تھک گیا تو راستے میں بیٹھ کر رونے لگا اور خود سے کہنے لگا کہ مجھ سے بڑھ کر مسکین جو ہے غریب کون ہوگا جسے سواری کی توفیق بھی نہیں ہے جس کے پاس کسی قسم کی کوئی سواری نہیں ہے جس پر وہ بیٹھ کر چل سکے کیونکہ وہ چلتے چلتے تھک گیا تھا تو اس نے شکوا کیا گلا کیا کہ میرے پاس کوئی سواری ہوتی تو میں اس طرح سے نہ تھکتا ایک دانا نے سن کر کہا دانا اقلمن ایک اقلمن نے جب اس کی یہ بات سنی تو اس نے کہا اے نادان اے نادان اے کمقل اے بے وقوف کیوں ناشکری کرتا ہے ناشکری کفر کرتا ہے احسان فراموشی کرتا ہے یہ ٹھیک ہے یعنی یہ درست ہے کہ خدا نے تجھے سواری کی توفیق نہیں دی توفیق خدا کا بندے کی کسی نیک خواہش کے مطابق اسباب پہنچانا پراہی وسط کہ خدا نے تجھے سواری نہیں دیے سواری عطا نہیں کی لیکن اس نے تجھے گھدہ بھی تو نہیں بنایا لیکن اس نے تجھے گھدہ بھی تو نہیں بنایا کہ لوگ تجھ پر بیٹھ کر سوار ہوں کہ لوگ تجھ پر بیٹھ کر سوار ہوں اور بوجھ لا دیں بوجھ وزن بات یعنی ابھی تو تُو جو ہے صرف اپنا بوجھ اٹھائے پھر رہے اگر اللہ تعالیٰ ان تجھے گھدہ بنایا ہوتا تو لوگ تجھ پر سواری بھی کرتے اور تجھ پر بوجھ بھی ڈالتے تو اللہ کا شکر ادا کر کہ اگر اس نے تجھے جانور یا سواری کی کوئی جانور نہیں دیا کسی سواری کی توفیق اتانی کی تو اس نے کم کم تجھ پر تجھے گھدہ بھی نہیں بنایا کہ جو تُو کسی اور کے سواری کرتا قعام آتا اور ان کا بوجھ اٹھاتا تو اس لیے ناشکری نہ کر اور اس بات پر شکر ادا کر کہ اس نے تجھے گھدہ نہیں بنایا کتنی بڑی بات گئی ہے دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ سے گلے شکر کرنے بیٹھ جاتے ہیں اب صفحہ نمبر پچاس پر آتے ہیں صفحہ نمبر پچاس پر دیکھیں بزرگوں کا دامن بزرگوں کا دامن بزرگ بڑے جو ہم سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں اور ان کا زندگی کا تجربہ بھی ہم سے زیادہ ہوتا ہے دامن کہتے ہیں ساتھ کو ویسے دامن جو ہے یہ دیکھیں یہ جو کمیز کا نیچے قد ہوتا ہے اسے ہم دامن کہتے ہیں ٹھیک ہے کرتے یاقبہ کا گربان سے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم دامن کہتے ہیں یہاں پہ بزرگوں کا دامن کا مینن ہے بزرگوں کا ساتھ شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں یعنی جب وہ چھوٹے تھے ایک دفعہ عید کے دن میں اپنے والد کے ساتھ باہر گیا اپنے بچپن کی بات کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ جب وہ چھوٹے تھے تو عید کے دن اپنے والد کے ساتھ باہر گیا راستے میں ایک جگہ کھیل کود میں مصروف ہو گیا اب جب باہر گئے ہیں تو راستے میں ایک جگہ چھوٹے تھے تو کھیلنے میں مصروف ہو گئے اور والد کا ساتھ چھوٹ گیا والد کا ساتھ چھوٹ جانا ساتھ نہ رہنا جب وہ کھیلنے میں مصروف ہو گئے تو ان کے والد جو ہیں وہ آگے نکل گئے اور یہ پیچھے رہ گئے تو اتنا والد کا ساتھ ان کا چھوٹ گیا ان کا والد کا ساتھ نہ رہا جب کھیل کود سے فارغ ہوا یعنی جب میں کھیل کچھ چکا اچھی طرح کھیل لیا میں نے اور والد کو نہ دیکھا اور جب دیکھا کہ والد نہیں ہے میرے تو خوف اور دہشت سے بے اختیار رونے لگا خوف اور دہشت سے خوف، ڈر خوف، ڈر یہ آپس میں مترادس بھی ہیں دہشت، حیبت دہشت، حیبت میننگ اس کی بھی یہی ہیں دہشت، در، خوف، حیبت بے اختیار رونے لگا بے اختیار اپنے آپ خود بخود بے اختیار اپنے آپ یعنی در گئے اور خود بخود ان کو رونا آ گیا اتنے میں میرے والد بھی مجھے دھونٹے دھونٹے وہاں آم پہنچے اتنے میں میرے والد بھی مجھے دھونٹے دھونٹے وہاں آم پہنچے دھونٹے دھونٹے تلاش کرتے ہوئے وہاں آم پہنچے جہاں پر وہ موجود تھے وہی پر آ گئے انہوں نے میرے کان کھینچے کان کھینچنا یعنی تھوڑا سا ڈانٹنا اور جھڑک کر کہا جو آپ لوگوں کے کان کھینچتے ہیں کان سے پکڑنا کان کھینچنا اور کان ان کے پکڑے اور جھڑک کر کہا اور ڈانٹ کر کہا کہ بے وکوف میں نے تجھے کئی بار سمجھایا ہے کئی بار کئی مرتبہ میں نے تجھے کئی بار سمجھایا کہ میرا دامن کبھی نہ چھوڑنا میرا دامن یعنی میرا سات میرا سات یہاں دامن سے مراد سات ہے ویسے تو کیا ہے گریبان سے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے کمیز کا کرتے کا اسے ہم دامن کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تصویر میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا میں نے تجھے کئی بار سمجھایا کہ میرا دامن کبھی نہ چھوڑنا جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتے ہیں یعنی جو بزرگوں کا ساتھ نہیں دیتے بزرگوں کے ساتھ نہیں رہتے وہ اسی طرح روتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے یہ تمام اکایات جو ہیں وہ سمجھ میں آگئی ہوں گی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا آج کے ہمارے پڑھائی اور وضاحت یہاں پر مکمل ہوتی ہے اب اپنا گھر کا کام نوٹ کر لیں گھر کا کام ہے اپنی پسندیدہ حقایت کو اپنے الفاظ میں لکھیں یعنی آپ کو میں سمجھا دی پڑھا دی اب آپ کو اس میں سے جو بھی اکایت جو ہے وہ زیادہ اچھی لگی ہے اس کو اپنے الفاظ میں خود لکھیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کا تحریدی کام کریں گے اپنی کوپیاں ریڈی رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ